السلام علیکم آج کی میری ویڈیو چند سوالات ہیں اور وہ سوالات کن سے ہیں میں وقت ضائع نہیں کرتا ہم نے یہ پہلے جو ہیں سوشل میڈیا پر یہ والے جو پی ڈی ایف کی صورت میں ڈالے تھے تاکہ ان تک پہنچ جائیں لیکن مجھے لگتا ہے ان تک نہیں پہنچا تو چلو ہم ویڈیو کی صورت میں ان سے سوالات کر لیتے ہیں تو میں بینہ وقت ضائع کی ہوئے وہ چند گزارشات رکھ دیتا ہوں محترم شیخ ابو یحیہ نورپوری صاحب پی ایچ ڈی سکالر آپ کے استادزہ معاوین و مطابعین کی خدمت میں بہت ہی عدب کے ساتھ چند معصومانہ سوالات عام طلبہ کی طرف سے فائف بی ریسرچ پیپر جو کہ انجینئر محمد علی مرزہ صاحب نے کربلا کے مطلب لکھا ہے فائف بی آپ نے پڑھایا گیا کتنی حدیث ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں کتنی روایات ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے ہیں کتنی باتیں ہیں جو اماموں اور مجتحدین کی ہیں کتنی باتیں ہیں جو آج کل کے لوگوں کی ہیں بہتر میں سے کتنے نمبر ایسے ہیں جن میں بریکٹ نہیں ہیں بہتر کا صرف نام ہے کتنی حدیث ضائف ہیں ان کے علاوہ بھی قرآن و حدیث کی تشریحات کا مطلق آپ کی وہ وہ اور بھی بہت سی قیمتی آرہ یوٹیوب پر مجود ہیں اگر سب کو نکل کیا جائے تو بات واقعی بہت لمبی ہو جائے گی ہم آپ سے تین سوالات کرتے ہیں کیونکہ یہ سوالات اس لیے میں دیں گے آپ کے بقول خال المومنین وحی القاتبین امیر المومنین جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت قرآن و سنت اور رحمت پر مبنی ایک مسالی دور تھا شیخ صاحب آپ کے بقول فتنوں کے ایام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ام المومنین سیدہ آشا رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ میری عمر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لنگ جائے اور سعید بن ابی وقاس جیسے بدری صحابی کہا کرتے تھے کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سنت نبوی پر عمل کرنے والا کوئی نہیں دیکھا اجتہاد فضل کا تو یہ عالم تھا فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے کے باوجود اپنے علم و بصیرت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا صحابی ہو جس کے مقابلے میں آپ رضی اللہ عنہ نے اجتہاد نہ کیا ہو تو آپ سے تین سوالات ہیں وہ سوالات کیوں سے ہیں بیت اللہ میں منجنیق سے حملہ نمبر ون نمبر ٹو مدینہ رسول میں قتل عام اور عزتوں کی پمالی نمبر تین حضرت حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا قتل ہمارا معصومانہ سوال یہ ہے کہ جب آپ کے بقول اس یزید نامی شخص سے پہلے قرآن و سنت کے مطابق رحمت سے بھرپور حکومت چل رہی تھی اور وہ ایک مثالی دور تھا ملک خلیفہ حادی و مہدی فقہان امت میں سے بہت بڑے مجتحد تھے ان کی آرمی قرآن و سنت کے مطابق فتوحات کرتی ہوئی دنیا عالم میں اسلام کے جھنڈے گاڑ رہی تھی مفتوحہ علاقوں میں قرآن و سنت و رحمت پر مبنی نظام صاحب اچانک صرف ایک انسان کی تبدیلی سے چند ہی ماں میں وہی آرمی اللہ کے گھر پر منجنیق سے بمباری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں صحابہ اور ان کی اولادوں کا قتل عام اس تو کی پامالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو قتل کرنے پر کیسے امادہ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے فلسفے کے مطابق وہ تو قرآن و سنت کے شدائی تھے اس وقت کے حادی و مہدی خلیفہ کی یہ حالت تھی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بڑھ کر سنت نوی پر عمل کرنے والے تھے بیس سالہ اتنی بڑی ہستی کے زیر اصل رہنے والے لوگوں میں سے صرف چند ماہ میں اچانک اتنی غیر معمولی تبدیلی کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بھول جائیں اگر ایسی تبدیلی ممکن ہے پلیز تاریخی علم سے کوئی ایک ایسی مثال دے کر ہمیں بریف کریں ہمیں سمجھیں اور ہمارے ذہنوں میں وہ شکوک و شبہات دور کر کے سواب دارین حاصل کریں جو شکوک و شبہات آپ کے بقول انجینئر محمد علی مزہ صاحب جنہیں آپ نعوذ باللہ نیم رافضی کہتے ہیں نے پیدا کیے ہیں ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے پھر یہ بتائیں کہ وہ یزید نامی شخص اور وہ آرمی پولیس یعنی پوری ایڈمنسٹریشن یہودیوں نصر نہیں تھے کسی ملک سے آ کر انہوں نے عرب ملک پر قبضہ کر لیا تھا جیسے چنگیز خان حلاقو خان وغیرہ نے کیا اگر یہودی یا نصرانی تھے تو پلیس واضح کر دیں ان کا تلق کس خطہ عرض سے تھا تاکہ ہم اس مسائل کو سمجھ سکیں ان سوالات کے بعد میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے کسی دوست نے یزید کو مطلب یزید کی جو عمل ہوئے ہیں ان کو مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں سے دور کرنے کے لئے اس نے ایک مثال دیتی انہوں نے کہا تھا کہ جب نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے تو اس میں کیا نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصور ہے تو اسی طرح حادی و مہتی قرآن و سنت کے شہدائی اور ان کی جو عارمی ہے قرآن پاک اور جو اسلام اس طرح فالو کر رہے تھے جس طرح کوئی صحابی دوسرے بھی نیت فالو کر رہے آپ کے بقول تو اگر یزید کی آرمی نے ایسا کچھ کیا ہے تو اس میں جو ہے حضرت مابیہ رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں تو آپ تھوڑا عقل کا علاج کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اصل میں وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں تھے وہ تو ایک دھونگ رجھا رہے تھے تو کیا حادی و مہدی کے دور میں جو لوگ تھے ان کے وفات کے بعد پھر وہ ان کی جو آپ نے کلیم کیا کہ ان کی آرمی یا ان کا دور جو قرآن و سنت کے مطابق تھا مطلب پھر وہ منافقین تھے ناؤزباللہ اس طرح کے مسالیں آپ دیتے وہ شرم محسوس نہیں کرتے اپنے ایسے لوگوں کو سمجھائیں اور ہمارے بھی اصلاح کریں جزاک اللہ و خیرہ